بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear viewers Assalamualaikum English with Sarasif YouTube channel Dear viewers یہ اردو کا پیپر ہے لاہور بورڈ کا جو فرس ٹائم 9 جون 2022 میں ہو رہا ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں یہ پہلے ابجیکٹی پیپر ہوگا اس کے بعد سبجیکٹی پیپر پہ ہم بات کریں گے ایک ریکویسٹ اگر آپ نے میرا بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو اور دسویں کلاس کی تمام انگلیش کی بک کے نوڈز ہر طرح سے اور ڈریکٹ انڈریکٹ ہوں گے ٹینسز ہوں گے گرامر ہوگی سٹڈی سکیم ہوگی ٹرانسلیشن نوڈز آنسر کوئیشن ہر چیز ایسز وغیرہ موجود ہیں دسویں کلاس کے لیے آپ کو ہلفل ہوں گے انشاءاللہ آفٹر ٹو ڈیز آپ دسویں میں آ جاؤ گے تو بسم اللہ کرتے ہیں جناب پہلا ایم سی کیوزہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ابوبکر صدیق نے غارے سور میں کتنی راتیں گزاری تو یہ ای آپشن سوری بی آپشن صحیح ہے پہلے کا تین راتیں گزاری تھی تری نائٹس سیکنڈ ہے جی سبق شائروں کے لطیفے مصنف کی کس کتاب سے ماخوز ہے تو دوسرے کا جی آبِ حیات ای آپشن صحیح ہے دوسرے ایم سی کیوز کا تھرڈ ہے جی سید امتیاز علی تاج کی وجہ شہرت تیسرے کا سی ہے ڈراما نگاری ڈراما نگاری کے وجہ سے وہ مشہور ہوئے تھے تو تیسرے ایم سی کیوز کا آپشن ہے سی کریکٹ آپشن چوتھے ایم سی کیوز ہے جی سبق سوری جی سبق لوہو اور کالین میں سردار تجمل کی کوٹھی کا نام کیا تھا یہ فورت ایم سی کیوز ہے جس میں اس کا نام تھا انشاد انشاد فورت ایم سی کیوز کا ڈی آپشن صحیح ہے ٹھیک ہو گیا جی فورت ایم سی کیوز کا ڈی آپشن is کریکٹ آپشن اس کے بعد آگے چلتے ہیں فائیو ایم سی کیوز کی جانب جناب فائیو ایم سی کیوز ہے سبق امتحان میں طالب علم نے کس کلاس کا امتحان دیا پانچمہ ایم سی کیوز ہے ایف اے کا نہیں بی اے کا نہیں یہ لا کلاس سی جی سی صحیح ہے لا پانچمہ ایم سی کیوز کا سی آپشن is کریکٹ آپشن چھتے ایم سی کیوز کی جانے بڑھتے ہیں شفیق الرحمان کے خیال میں بھینس موٹی اور موٹی اور ہوتی ہے تو موٹی اور خوش تباہ ہوتی ہے بی آپشن صحیح ہے سکس ایم سی کیوز کا اور اس کے بعد ہم جناب سیونت ایم سی کیوز کی جانے بڑھتے ہیں سیونت ایم سی کیوز آپ کے سامنے جناب یہ پیچے خدمت ہے اپنی مدد آپ کے تحت دہشت گردی سے چھپکارہ پایا جا سکتا ہے نفرت و جہالت ختم کر کے ادم پرداج ختم کر کے تفرقہ بازی ختم کر کے ان سب کو یہ ڈی آپشن صحیح ہے یہ تینوں آپشن ان میں موجود ہیں تو لہٰذا ڈی آپشن is correct آگے آٹھویں حجی مولانا الطاف حسین حالی نے شائلی میں کن کی سوری کن کی شاگردی اختیار کی تھی آٹھویں ایم سی کیوز میں بجزہ غالب کی شاگردی اختیار کی تھی ایٹھ ایم سی کیوز کا ای آپشن صحیح ہے نائنٹھ ایم سی کیوز علامہ اقبال کے خیال میں کس سے سبق اندوز ہونا چاہیے تو نائنٹھ ایم سی کیوز کا سی آپشن صحیح ہے شاخب بریدہ سے ہونا چاہیے شاخب بریدہ شاہد تو سی آپشن is correct option نائنٹھ ایم سی کیوز دسویں ایم سی کیوز کی جانے بڑھتے ہیں دسویں میں استعارہ کے لغوی معنی ہیں استعارہ کے لغوی معنی جناب ادھار لینا ہوتا ہے اچھو ادھار لینا اوکے جی استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینا بی عربی زبان کا لفظ ہے مستعار سے نکلا ادھار لینا اس کا مطلب ہوتا ہے بھنگن کا مذکر کیا ہے بھنگن کا مذکر کیا ہے 11 MCQs B بھنگی ہوتا ہے جناب بھنگ پینے والا بھنگی تو 11 کا B صحیح ہے جی 12 MCQs کی جانے بڑھتے ہیں عباد کی جمع عباد A صحیح ہے 12 کا A option is correct عباد کی جمع عباد اور 12 کے بعد 13 MCQs حمد کی جمع ہے 13 میں حمد کی جمع جناب हمم یہ D option صحیح ہے حمد کی جمع ہمم D option is correct آف تھرٹین ایم سی کیوز فورٹین ایم سی کیوز کی جانے پڑھتے ہیں دانا کا متعزاد ہے دانا کا متعزاد صاف ظاہر ہے جناب نہایت یہ تو آسان ہے فورٹین نادان دانا اور اکلمند اور بے وکوف نادان جناب ہوتا ہے متعزاد سی اپشن صحیح ہے فورٹین کا پندرمہ اور لاس ایم سی کیوز فتح کا مترادف ہے دھسرت ففٹین کا اے صحیح ہے فتح دھسرت سے نکلا جناب یہ سینو نمز ہیں تو یہ آپ کے سامنے ابجیکٹیو پیپر تھا لاہور بوٹ کا فرس ٹائم کا جو نائن کلاس کا بھی ہو رہا ہے اب ہم سبجیکٹیو کی بات کرتے ہیں تو یہ جناب آپ کے سامنے سبجیکٹیو پیپر ہے دوسرا گریشن ہے تیسرا ہے تشریح کرنا آپ دیکھ سکتے ہو آسانی آفاق میں پھیلے گی کب تک یہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام سبا تیرا جیوں تیرے در پہ مروں تیرے در پہ یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماہتا بے ماہی یہ رنگ کون رنگیں تیرے سوائلہی شاخ بریتہ سے سبق اندوز ہوت کہ تُو نہ آشنا ہے قائدہ روزگار سے بہرحال دی یہ آپ کے سامنے حصہ نظم تھا پھر گزل ہے میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کسی ہے برہمن کی باتوں کی حسرت رہی برہمن کو باتوں کی حسرت رہی خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا جان تم پر نسار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے اس کے بعد جناب آپ کے سامنے یہ تشریح ہے کہ یہ ایک خط کشید الفاظ کے معنی بھی تھے اور نیکس پیپر آپ کا سبجیکٹیو یہ رہا جناب اور اس میں بھی تیسرے قیشن کا بے اپشن چوتھے میں یہ پانچ سوالات کے جوابات دینے تھے مضمون کی مخصر تعریف شیخ امام بخش ناسخ کس وقت جلسہ گا پہنچے بیدارہ نے سلیم کو جگہ کر کیا پیغام دیا یہ آپ کے سامنے ہے پانچوں کوئشن خلاصہ تھا پنچائت اور امتحان میں سے ایک کا نساب میں شامل نات کو مرگزی خلاصہ کے دور پر شاعر کا نام لکھیں ہیڈ ماسٹر کے نام درخواست لکھنے تھی فیس موفی کی اور یہ یا پھر آپ کے سامنے یہ کسی اخبار یا مدیر کو نام خط لکھنا تھا دو بکریوں کے عنوان پر ایک کہانی اور یہ جملوں کی درستی تھی نیچے اور جملوں کی مکمل کرنا تھا تو یہ جناب آپ کا پیپر تھا جو فرس ٹائم کا لاہور بورڈ کا رونوہ ابھی ہو رہا ہے ہو چکا ہے بہرحال جی امید کرتا ہوں آپ کے لئے ہلفل ہوگا اور سیکنڈ ٹائم کا پیپر بھی میں اپلوڈ کروں گا آپ نے بتانا ہے کہ فرس ٹائم کا آسان تھا سیکنڈ ٹائم کا بیسٹ افلک جناب اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ آپ کو ہر میدان میں کامیابی اطاف فرمائے